تم نے عشق کیا اس کے ساتھ محبت کی شادی کی پھر اگلے بندے کے ساتھ عشق کر لیا اس کے بچے کی ماں بننے لگی کیا کرتی رہی ہو تم نے عورت نام پہ مطلب کیا 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 ہے تم عورت ہو ناظرین اب ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے یہ ایک عجیب و غریب سا کارنامہ سار انجام دیا ہے سب سے پہلے تعرف کروائیں گے ایک عظیم خاتون کا جن کا نام میوش عرف سرئیہ ہے سرئیہ وہ اپنا نام بتاتی ہیں لیکن نکاح نامے پہ ان کے بقول کے ان کے خوان نے ان کا نام میوش لکھوا رکھا تھا ساتھ ایک بہت ہی ان کے جو شوہر موجود ہیں جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی اس کے علاوہ ان کے ساتھی جنہوں نے قتل کرنے میں اہم کردار ادا کیا وہ تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کو پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے ان چاروں ملزمان کو گرفتار کیا جانتے ہیں یہ کہانی کا آغاز کیسے ہوئے آخر بابر کو قتل کرنے کی نوبت کیسے آئی اور کیوں یہ قتل کیا گیا یہ ملزمہ کی زمانی ہی کہانی کا آغاز کرتے ہیں میوش کیا وجہ تھی کہ جو قتل کرنا پڑ گیا اپنے شوہر کو کچھ نہیں بیس نہ وہ اندھر آتا تھا نہ وہ بچے ملو آتا تھا میرے سے جب صلح صفائی کی بات کرتی تھی تو وہ ٹال دیتا تھا پھر اکیلے ہی آتا تھا چھے مینے بس سال بعد تین چار دن رائے کر جاتا تھا دری اچھا مطلب وہ تم سے صلح صفائی نہیں کرنا چاہتا تھا کیا کہتا کیا تھا تمہیں بابر کچھ نہیں بیس کہتا تھا کہ جب تھوڑا سا میرا ہاس ہے تو جے گا سٹل ہو جوں گا پھر لے جوں گا اسی طرح کرتے کرتے تھے کہ ساڑھے 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 سال ہو گیا ہے یہ لف میریج تھی تمہاری جو شادی ہوئی تھی بابر کے ساتھ کیسے ہوا تھا پیار کب ہوا تھا کتنے سال پرانی بات ہے پندرہ سال پہلے کیسے ہوا پیار بس آتا جاتا تھا باہر پہ گر میں تو جیدہ کام کرتی تھی تو وہ ان کے گھر سے چکر لگاتا رہتا تھا کام پہ کام کرتی تھی تو موسوک دری بسن پرہ میں بسن پرہ میں تو وہ باہر چکر لگاتا تھا ہاں جی کچھ سے پھر ان کو کہا تھا تو انہوں نے کروازی تھی شادی کن کو کہا تھا جن کے گھر آتی تھی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی تھی شادی نہیں تمہاری مرضی کے ساتھ ہوئی تھی ہاں نہیں اچھا شادی کر لی پھر کیسے کام پہ گئے شادی کرنے کے بعد پنڈی پنڈی چلے گئے ہاں نہیں کیا کرنے رہنے کے لیے ادھر ہی رہتا تھا کام بھی بین کرتا تھا اس کے بعد تمہارا کوئی بچہ ہوا اس دنہا ایک پہلے ہوا تھا لہور میں ادھر اچھا شادی کے بعد بڑی بیٹی وہاں پنڈی میں ہوئی ہے اچھا پھر ہم لہور آ گئے تھے بڑی بیٹی کے بعد چلے میں تو پھر وہ اچھا بیٹی یہی ہوئی ہے لہور میں لہور میں ہو بھی تین بچے تمہارے کمپلیٹ ہو گئے شادی کو کتنے سال بیٹ گئے ہوئے تھے پتہ نہیں لیکن پندرہ سال ہو گئے سولوہ سال ہو گئے اچھا سولوہ سال ہو گئے پھر ہوا کہاتی ان بچوں کے بعد علیتگی کیسے ہوئی بس کسے لڑائی جگڑی رہتا تھا پھر دن بہ دن اس کا بھائی یہاں پہ رہتا تھا چھوٹا اس کی وجہ سے کافی جانہماری آپس میں لڑائی جگڑا رہتا تھا اس کا چھوٹا بھائی کیا کہتا تھا تمہیں کچھ نہیں بیس تانگ کرتا تھا کیا تانگ کرتا تھا چھوڑے جو بھی کہتا تھا نہیں نہیں وہ بتائیں نا کیونکہ اتنا برا معاملہ ہو گیا ہے کچھ تو پتا ہو نہ چاہیے بتائیں کیا کہتا تھا بات تمیزی کرتا تھا بات تمیزی میں نے اس کے بھائی کو بتایا تھا اس نے کہا کہ چو 20 گھنٹے میرے بھائی کے بیچھے پڑی رہتا تھا پھر اپنے بھائی کو لگتے گونچہ لگیا تھا مارک اسمانگرہ بیچ کے میں ٹانگ توڑ کے گیا تھا اچھا اب اس کے گھر والے نے کسی نے نہیں پوچھا ٹانگ کس کی توڑی اس نے مجھے مارا تھا اس نے بابر نے پیر اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں نے نہیں جانا اس کے ساتھ اچھا پھر کہتا تھا کہ نہیں میرے گھر والے باتیں کریں گے اچھا تو چلو وہاں پہ جانا ہے کدر جانا ہے بابر پور پھر چلے گئے گئی تھی اس کے ساتھ پھر چھ سات دفعہ گئی ہیں وہاں پہ اچھا پھر ہم پندرہ دین رہتے تھے بیس دین میں ہی نہ پھر واپس آجاتے تھے پہلے میں نے سوچا تھا اس کو مارنے کے لیے اچھا لیکن پھر میں نے نہیں پھر مجھے پتا چلا ہے بعد میں لیٹ جب اس کے دت ہوگئے اچھا پہلے تم نے یہ سوچا کہ میں اسے مار دوں تو پھر نہیں مارا نہیں پھر مجھے لیٹ پتا چلا ہے کہ اس نے مارا ہے ندیم کس نے مار دیا ندیم نے ندیم نے مار دیا ندیم کون ہے میری دوست کا گئی ہے دوست لڑکی کا اچھا کیوں مار دیا ندیم نے کیوں مار دیا ندیم کا کیا مسئلہ اس کے ساتھ مجھے کہتا تھا میں تجب سانت کرتا ہوں تو میں اسے شادی کر لو تو ایک سر ایسے کی کہتا رہتا تھا کہ میں نے اس کو مار دیا میں نے یہ کیا وہ کیا تو مجھے یقینی آتا تھا اچھا یہ قتل میں تم میں انوالو نہیں ہوں بلکل نہیں پہلے مجھے سوچتا لیکن بعد میں بعد میں انہوں نے نہیں قتل کر دیا حودی انہوں نے ایک ریلیشن ٹھیک نہیں تھا تو دل من چار سال سے ان کا مرار ریلیشن ہے تو گھرانا جانا تھا تو دو سال سے ٹیم ڈیٹیٹ سال ہی ہوگا نیتونے دو سال تو ان کا مرار ریلیشن چینج ہویا ریلیشن مطلب نیلیشن کو میں چانا شروع ہو گیا اچھا مطلب پیار کرتے ہیں جی تو ان کے بعد اس نے میں نے امتلاقا چاہتایا اور اس کا عنہ کرتا ہوں یہ تو اس حیاء ہے ہوں کسی کے باس اچسا آ Cody اس مرم بندی طرف Linked Limited اس کا پہلے گا تو اس میں نے طرف دخت ہے اچھا اس کا پہلے گا suicidal اچھا ہم نے نے کیاacie دیکھو بڑا جائیں اور نے 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 کیای ہے آپ کے جانب جائے کہ آپ کی آپ نے اپنے گھر طرف دانچ نے strawتا ہوں وہ میں نے کیا 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 جائے گیا میں نے نے کیا کہ جائے گیا فما شردی کردام لیکن اس سے پہلا کہ اس کو ہٹا ہو گیا میں نے کہا لے اس کے لابہ کوئی راستا ہوں انہوں نے کہا نہیں تو جس کی مجبورت میں ان کے سانا پلان میں میں بجے بتایا تھا تو اس کو ایسے بلاو جس طریقے سے بھی کہ مجھے در اس کے بارے میں کچھ نہیں پاتا تو ان کے طریقے سے میں نے بلایا تو اس معاملے میں اس کو میں سے سمجھانے کی کوئی جب وہ ایدر آگیا تھا اس کو پھر میں نے اس نے میں درنک کیوئی تھا مجھے کوئی راستہ بتا دے میں دلدل سے کیا لیکن وہ مجھے نہیں بتایا کہ میرے ہاتھوں پائی کارلی تو اس کی میری ہاتھوں پائی ہوگی ہے یہ لڑکا میرے سب مجود تھا لیکن باہر ٹرالی بھلا آگیا تو یہ ٹرالی بھلا کے پاس چلا آگیا کہ اندر کوئی نہ آجائے تو جب اتن دن میں وہ آیا تو اس کو یعنی کے تحت ہوگی تھی اس کی کیسے یعنی اس کے گلے میں رسی ڈال دی آپ نے اور ساتھ کون تھا ساتھ کون تھا اکیل لے ڈالی تو اس کو کچھ نہیں پتا سرئیہ کو پتا ہے وہ تو کہہ رہی مجھے پتا ہی نہیں میں نے پہلے بلان بنایا تھا انہوں نے خودی مار دی ہے قتل کر دی دلاور کیوں کیا یہ قتل کیا تمہیں کیا مطلب اس کا تو چلو مسئلہ تھا اس کا تعلق تھا دوستی تھی اور بچے کی ماں بننے والی تھی آپ کے دوست کے آپ کا کیا مسئلہ تھا میرے اس کا بھائی جونس ہے نا اپرا ساتھ تھا کس کا بھائی اس کا جونس ہے بڑا بھائی ہے نا ندیم کا کس چیز میں ساتھ تھا ویلڈنگ میں اس بھائی نے کہا یار میرے مہمان نے آنا تو ہم نے شراب پی نہیں اچھا آپ ہی شراب پیتے نہیں میں نہیں پیتا تھا اچھا میں نے کہا یار پیلو آپ میں اب کرتا نہیں ہی شونک تو جس نے پیئے پھر ادھر چلے گی تو ادھر یہ بیعث کرنے لگ آپ پاس میں پھر بار ٹرالیل آئے میں ادھر بار گیا ہم پھر میں جب وہ آپ پاس آئی ہوں تو لیٹا ہوا تھا کون لیٹا ہوا تھا جون صاحب بابر جو اس کا مہمانہ آیا تھا ہاں سو رہا تھا اب یہ نہیں پسا سو رہا تھا کیا کہ وہ آئی تھا لیٹا کیا ہوا تھا گلی میں رسی پڑی ہوئی تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا اس سے کیا میں نے کہا لیکن یہ کہہ رہا تھا چھڑو یار بیٹھو بیچے چلے پھر کیا کیا تم نے ہم نکل آئے ہیں پھر کدھر سے نکل آئے ہیں یہ بھائی بار آیا ہے نا اس نے کہا یار چلو گھر چلے پھر در سے ہم گھر آگئے پھر آکے کیا کیا پھر ہم میں کام پہ چلا گیا تو اب تو بیٹا تمہیں سزا ملے گی وہ تو ہے وہ گنون ہے سر ہم نظر دینے نہیں پھر میں ہم لوگا سنو بھیجوں ہاں تیار ہو آپ سزا کے لئے کیا ہونے چاہیے سزا تمہاری سزا ہم وہ جو کریں گے ان کے عادی ہے اچھا یہ دلاور ہے چھوٹی سی عمر میں بادر آدمی قتل کیا استاد کے بھائی کے ساتھ ملکے بڑا اہم کردار نبایا فیصل مرکزی کردار ہے اس قتل کے کیس کا اچھا کیا ہوا فیصل کیا ریلیشن ہے تمہارا سریا کے ساتھ میرا ریلیشن ہے ان کے ہمارے فیملی ریلیشن ہے آٹھ داد سال سے ان کے بہن بھائیوں سب ماں باپ ہمارے کارانا جانا ہمارے ان کے گھرانا جانا ہے تو کیوں پکڑ لیا تمہیں کسی نہیں پولیس نے وہ تو ان کی ویسے پکڑ رہا ہے کیا انہوں نے کیا کیا کتل گیا انہوں نے کیوں کی ہے وہ جس نے کیا اس کو پڑا ہو سار نہیں ریلیشن ہے اتنے سالوں سے سودہ سالب بھی لاتے ہو سریا کو پک اینڈ ڈروپ بھی دیتے ہو یہ نہیں پتا کہ اس کے اختلافات کیا چاہ رہے تھے چاہ رہے تھے کیا تہر رہے تھے لڑا ہی چاہ رہے گئے ان کے سلا بھی ہو جاتے ان کے سلا بھی کار لیتے تھے سلا کر لیتے تھے اس میں میرا تو کوئی تعلق سریا کے سریا کے لگتے ہو بھائی موں بولے بھائی تو تم نے کرداد نہیں ادھا کیا نہیں جی آبی تینوں بندے کھڑنے پوچھ لیں سلا کرانے میں بھی کرداردان نہیں جی وہ گھڑ کا میٹر اس میں میرا کیا تعلق تمہارا صرف یہ کردار ہے کہ تمہارا دیلیشن ہے تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا لگا کہ انہوں نے قتل کر دی نہیں پتا چلا ہے لیکن لیڑ پتا چلا ہے کتنا لیڑ یہ ہے جب یہ پتا جی جب انگیگار پونس آئی پہلے نہیں انہوں نے بتایا اب تو سارا ندیم نے بھی بتا دیا دلاور نے بھی بتا دیا فیصل نے بھی بتا دیا اس قتل میں کس کس کا کردار ہے کسی کا بھی نہیں میں نے چھے میں نہیں پہلے اس کو کہا تھا لیکن اس کے بعد یہ اکثر مزاق میں کرتا رہتا تھا مجھے کسی کا کردار نہیں یہ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ تمام لوگ بے گناہ ہیں انو سینٹ ہیں تم سمیت تمہیں اس قتل کے بعد کوئی شرم آئی کوئی ہلکی پلکی کوئی شرم آتی ہے بندے کو پشتابہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے ہمارے چہرے سے تو نہیں لگتا تم لوگ نشہ بھی کرتے ہو نا کٹھے نہیں پولیس کی ٹیم کہتی ہے تفتیشی ٹیم پر پورڈر پیتے ہو ہم تو نہیں پیتا ہوں پھر کیا نشہ کرتے ہو کوئی بھی نشہ نہیں کرتی ندیم کیا کرتا ہے نشہ نشہ تو نہیں کرتا پان کھاتا ہے صرف پان کھاتا ہے اچھا قتل ندیم نے کہا کہ تم میں پتا ہے قتل ہوگا پھر تم جا کے لاش کو بھی دیکھ کی آئی تم نے پہلے میرے سے بات کی کہ تم میں نہیں پتا تھا یہ مزاق مزاق میں کہتا تھا قتل ہوگا قتل کرنے کے بعد جب تمہیں یہ اطلاع مل گئی اس کے بعد کیا بڑی خوشی پارٹی کی تم نے قتل کی خوشی میں پھر ندیمہ ہے رات کو گھر آیا تھا دو تین دن کے بعد آئی تھا دو تین دن کے بعد آئی تھا دو تین دن کام پہ رہا پوچھا اس سے تم نے نہیں کام پہ ہوتا ہے یہ ایک سے رات قدری پریس پہ اچھا کام پہ ہوتا تھا دن میں بھی نہیں آتا تھا تمہارے پاس تمہارے لیے بندہ مار دیا جھوٹ بولی جا رہی ہو کھڑی ہوگے میرے سامنے جوٹ تو نہیں بولی پوچھ سے وہ کام پہ زیادہ رہتا ہے اچھا پھر تکھر ملے ہی نہیں وہ نہیں ملتا ہے آفتے بعد دو تین دن بعد ملے تو پھر کیا باتیں ہوں کچھ نہیں تب نہیں بتایا تھا اس نے لیڑ بتایا مجھے اچھا کیا پلیننگ تھی یہ سوچا تھا پکڑے جاؤ گے یہ قتل کی بارداز کے بعد نہیں 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 پکڑے جاؤ گے یہ یہی تھا زین میں پکڑے جائیں گے لیکن ہم نے کچھ نہیں سوچا تھا کیا نہیں سوچا تھا جا پوچھ رہے ہیں سوال کیا صرف یہ سوچا تھا قتل کر دوں وہ تم نے عشق کیا اس کے ساتھ محبت کی شادی کی پھر اگلے بندے کے ساتھ عشق کر لیا اس کے بچے کی ماں بننے لگی کیا کرتی رہی ہو تم نے عورت نام پہ مطلب کیا 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 ہے تم عورت ہو ظلم کر کے تم بیسی کھڑی ہو نہ تمہارے آنکھوں میں پشتاوہ نہ تمہارے چہرے پہ پشتاوہ کوئی پشتاوہ تمہیں بابر کے ساتھ غلط کیا کہ ٹھیک کیا تم نے اب یہ بتاؤ صرف اتنی سی بات جو میرے سے تنا کچھ غلط کر کے گیا ہے کیا ظلم کیا کیا مجھے تھوڑی ظلم کی داستان تو سناو دیکھنے والوں کو پتا لگے کہ تم نے اسے ٹھیک قتل کروایا کوئی ایک بات بتا دو لوجیکلی بس کچھ میں اتنی بتانا تھا آپ کو بتا دی بس اتنی بتانا تھا جی اب تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے یہ بتاؤ بتا نہیں بتا نہیں چھوڑ دینا چاہیے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تم نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا ایک کو قتل کروایا ہے دوسرے کو پسا دیا چھوڑ دینا چاہیے